اسلام علیکم گائج آج ہم لوگ بنانے والے ہیں روٹی ٹھیک ہے ہم نے پرات لے لیا پرات میں آٹا ڈالا ہے آٹا ڈال کے تھوڑا اس میں نمک ڈال دیا ہے نمک ڈالنے کے بعد تھوڑا اس میں تیل ڈال دیا آئیلن آئیل ڈال دیا اور اس میں پانے ڈال کے اس کو اچھا سے گوند لیتے ہیں یہ ہمارا آٹا گوند کے رڈی ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو آٹے کے پیڑے بنا لیتے ہیں ہم اس کے پیڑے ہیں ہم کو کتنا کتنا روٹی بنانے کا چار بنانے کا پانچ بنانے کا چھے بنانے کا ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے برابر اس میں پانچ پیڑے بن گئے اور تھوڑا سا آٹا ہم نے لے لیا تاکہ یہ ہاتھوں میں چپکے نہیں اور بیلنے کے اندر بھی جب بیلتے ہیں روٹی کو اس ٹیم پہ بھی یہ چپکے نہیں اپنا ٹھیک ہے اور ہم لوگ اس کے پیڑے بنا کے رڈی کر کے اور اس کو آٹا لگا کے رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد میں ہم لوگ اس کو بیلنا سٹارٹ کریں گے یہ پانچوں کے پانچوں پیڑے جتنے تھے ہم اس کو روٹی کے آکار میں چھوٹے کر کے اس کو بنا لے پیڑے کا ٹھیک ہے اب یہ اپنا پیڑا ہو گیا اور اس کو ہم سیڈ میں کیا اور یہ ہمارا چکلہ جس کو بولتا ہے جس پر روٹی بیلیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے اس کے اوپر رکھ دیا اور ہمارا توا اور بیلن وغیرہ سب دھوکے ساب کر کے رکھا ہوا ہے اور چولہ ہم نے چالو کر دیا ہے چولہ بھی ہمارا رڈی ہو گیا اور اب ہم لوگ روٹی بیلنا سٹارٹ کر رہے ہیں اور ابھی ہم نے روٹی بیلنا سٹارٹ کر دیا اگر آپ لوگوں کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کر دینے کا شیئر کر دینے کا اور سبسکرائب کر دینے کا ابھی دیکھو روٹی کس طرح سے فولتی ہے روٹی کس طرح فولنا چاہیے دیکھو کتنا چاہ سے جب توا گرم ہو جائے اس کے اوپر روٹی بیل کے ڈال دینے کا روٹی اس پر ڈالنے کے بعد میں ایک سائیڈ سے روٹی کو تھوڑا سا پکنے کا تھوڑا پک گیا اس کے بعد اس کو پلٹی کر دیا پلٹی کر لیتے ہیں اور جب تک دوسرا روٹی بیل رہے ہیں ہم لوگ وہ روٹی جو توبے پہ رکھیے دیرے دیرے وہ پکنا سٹارٹ ہو جائے گے ایک سائیڈ سے جب آدھا پکتا ہے پھر پلٹی کرنے کے بعد دوسرا سائیڈ سے اس کو فل پکانے کا جب فل پک کے رڈی ہو جائے گا اگر کنارے کچھا بھی رہتا اس کو کپڑے سے دبا دینے کا پھر اس کو پلٹی کر کے پلٹی کر دینے کا پلٹی کرنے کے بعد دیکھو کس طرح سے روٹی فولی ہے جیسے کچوڑی ہوتی ہیں کچوڑی کچوڑی کا جب پانی پتا سے جس کو بولتے ہیں اس کا سیم جیسے فول کے آگے روٹی تھی گئے اب دوسری روٹی بھی ہم نے ڈال دیا اور ایک سائیڈ سے پک گئی اور اس کو بھی ہم لوگ پلٹی کر دیا اب دوسری سائیڈ سے بھی کمپلیٹ پک جائے گی اس کے بعد میں ہم کو پلٹی کرنے کا ہے اگر کناری وغیرہ کچھ کچھ رہتی ہے تو اس کو بھی ہم لوگ کیا کریں گے تھوڑا کپڑے سے دبا کے کونے سے کونہ اکثر کچھا رہتا ہے اس کے لیے ہم لوگ تھوڑا کپڑے سے دبا کے اس کو برابر کر لیتے ہیں پکنے کے بعد پھر اس کو پلٹی کر کے دوسرا روٹی اوپر رکھیں گے تھوڑا وزن ہو جاتا ہے وزن ہونے کے بعد میں کیا ہے وہ دبتی ہے دبنے کے بعد اس میں ہوا بڑھتی ہوا بڑھ گئے تو سمجھو روٹی ہمارا پھول جائے گا پھولنے کے بعد میں سمجھو پک گیا ہے اور ہمارا اس طرح ایک روٹی تاوے پہ رہے گا ایک روٹی ہم لوگ بیل دیں گے بیل کے اس کو بڑا کر لیتے ہیں روٹی کو یہ روٹی دوسرا بھی ہمارا complete ہوگیا اب تیسرا طرح پہ ڈال دیا ہے چوہتا ہم بیل رہے ہیں اس کے اندر اور اس کو بھی ایک سیٹ پکنے کے بعد پھر اس کو پلٹی کر دیتے ہیں یعنی ایک سیٹ پھول نہیں پکانے کا ایک سیٹ تھوڑا سا پکانے کا اس کو تھوڑا جیسے پکتا ہے پھر اس کو پلٹی کر دیں گا اب دوسرے سیٹ سے اس کو پفل پکا دینے ہیں پھول ایک پھول پکنے کے بعد میں پھر اس کو پلٹی کر دینے ہیں پلٹی کرنے کے بعد میں دیکھو ما شاہ اللہ کتنا اچھا سے پھول گئی روٹی ٹھیک ہے اچھا سے پک گئی ہے چوتھا روٹی بھی ہم نے اس میں ڈال دیا اور پانچ بار روٹی کو ہم لوگ بیل لیتا ہے جب تک یہ ہماری روٹی اچھے سے بل رہی ہے روٹی بھی بل رہی ہے دوسری روٹی ہے تاوے پہ رکھی ہوئی وہ بھی سکر رہی ہے ایک سیڈ سے کمپلیٹ ہو گئی یہ فول کمپلیٹ نہیں ہاپ کچھا رکھنے کا پھر اس کے بعد میں اس کو گماتی رہنے کا نہیں تو ایک جگہ میں رہے گی تو وہ جلنے کا چانس اس کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے نی جلنے کا تو نہیں ہوتا ہے پکڑ لیتی ہے کالی ہو جاتی ہے پھر اس کو کیا کرنے کا ایک سیڈ سے پکڑنے کے بعد اس کو پلٹی کر کے دوسرا روٹی ہے نی بناوا روٹی اس پر رکھ دیں گے نی تو وہ وہ جن سے ہوا بھر جاتی ہے ہوا بھر گیا تو سمجھو ہمارا روٹی بھاپ سے اندر سے پک جاتا ہے یہ دیکھو کمپلیٹ ہوگی بن کے اب اس کے بعد میں لاشٹ والا روٹی بھی ہمیں اس پر ڈال دیا اور اپنا جو پرات میں توڑا آٹا تھا وہ بھی آٹا ہم لوگ واپس اس کے اندر ہمارا بھوری میں ڈال دیا اب یہ روٹی بھی ہماری پک گئی اور ہم نے پرات کو ادھر سنکھ میں رکھ دیا دونے کے لیے اور یہ روٹی بھی ہمارے پک کے رڑی ہوگی اب ہم لوگ کیا کریں گے توا کو چولا اس کو بند کر دیتا ہے ٹھیک ہے کیوں گرم تو ہے توا پھر یہ اس کے اوپر دوسرا روٹی رکھے کمپلیٹ ہو گیا اور یہ بھی پھول گئی ہمارا چینل آپ لوگوں کو پسند آتا ہے تو لائک کرنا شیئر کرنا سب سب اسکوائبر کرنا اپنے دوستوں کو تو شیئر کر دیا سکوائبر کر لو آپ کی بہت میربانی ہوگی